اس کی یہ حیبتناک صورت دیکھ کر میرا روان روان کامپ اٹھا تھا آساب بے جان ہو گئے تھے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دیا بولنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی بس میری دہشت بھری نگاہیں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس کے چہرے کا زاویہ بدلا اور اس نے زمین پر کل بلاتے ہوئے کیڑے کو دیکھا آگے بڑھ کر ان کے قریب گئی الٹی ہوئی رکاب سیدھی کر کے اس نے یہ کیڑے اس میں رکھنا شروع کر دیا میں سکتے کہ عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے مجھ سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اس وقت کمزور ہو گئی تھی لیکن پھر بھی سوچا کہ کیا کر رہی ہے اس نے تمام کیڑے چن کر رکاب میں رکھے اور پھر اس طرح ہاتھ ہلانے لگی جیسے نیم بے ہوشی کیسی کیفیت میں ہو مجھے یوں لگا جیسے وہ انگ رہی ہے بار بار اس کے سر کو چٹکے لگ رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ فرش پر سیدھی لیٹ گئی میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے اس کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اصلی صورت میں واپس آگئی صاحب میرے آساب بھی آہستہ آہستہ سمجھنے لگے اور میں اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش میں کامیاب ہوگا اسے چھوڑ کر بھاگ جانے کو دل چاہ رہا تھا لیکن ایسا نہ کر سکا آخر کار وہ میری بیوی تھی میرے بچوں کی ماں تھی میں صرف اپنی زندگی کو نہیں بچانا چاہتا تھا وہ جیس سزاب میں گرفتار ہوئی تھی اسے بھی دیکھنا تھا چنانچہ اپنے آپ کو حمد دلا کر میں اس کے پاس پہنچا اس کی صورت بلکل ٹھیک ہو گئی تھی سانس چل رہی تھی اور اس کے اطراف میں پڑے ہوئے کیڑے اب بھی کلولا رہے تھے میں کیا بتاؤں جناب آپ کو کہ مجھے پسینہ آ گیا حالانکہ وہ ایک نرم و نازک جسم کے مالک تھی لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ٹھوس پتھر سے تراشا گیا ہو میں اسے جنبش بھی نہیں دے پا رہا تھا اور میری دہشت انتہا کو پہنچ چکی تھی اچھانے کی سنہ کی آنکھیں کھلیں اور اس کے چہرے کے نقوش ایک دم بدل گئے ہونٹ اوپر چڑ گیا اور لمبے لمبے دانت باہر جھانکنے لگے اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوشنے کی کوشش کی لیکن اس وقت میں نے ذرا حمد سے کام لیا اور بندر کی طرح چلانگ لگا کر دور چلا گیا اور اس کے بعد اس کمرے میں رکنا ممکن نہیں تھا کہ میں تو کیا کوئی اور بھی ہوتا تو وہاں نہ ٹک سکتا دوڑ کر بچوں کی طرف آ گیا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اس کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا میرے دل کی جو قیفیت تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خود سوچیں بیٹھے بٹھائے جو مصیبت مجھ پران پڑی تھی میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا دماغی طوازن درست نہیں رہ سکتا تھا میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں یہ ساری باتیں یہ ساری کہانیاں جن بھوت اور اس قسم کی عمل اس بارے میں تو سن رکھا تھا لیکن زنگی کے کسی حصے میں خود مجھ پر ایسی بپتہ نہیں پڑی تھی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حالانکہ اس آسیب زدہ باگ کی کہانیاں میں نے سنی تھی لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا تھا اور اب یہ سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے آگیا تھا میری حالت بے پناہ خراب تھی میں نے سوچا ٹھیکہ جہنم میں جائے جو رکم پھنس گئی ہے وہ بھی غرارت ہو جائے مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہوگا لیکن میرا کر میری بیوی میرے بچے کیسے اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کریں گے بہرحال کچھ نہ گوشتو کرنا ہی تھا بڑی مشکل سے میں نے حمد کی سوتے ہوئے بچوں کو جگایا انہیں ساتھ لیا اور کمرے سے باہر نکلا لیکن جو ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا مجھے سنہ نظر آگی میں ایک دم چونک پڑا میں نے اسے غور سے دیکھا وہ اداس ہی کھڑی تھی لیکن اس کی کیفیت بالکل نارمل تھی میں نے خوف بری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس نے بھی میری طرف نگاہیں اٹھائیں پھر اس نے بوجل لہجے میں بچوں کے نام لے کر انہیں پگارا اور دونوں بچے اس کے پاس پہنچ گئے اس نے تاجب سے میری طرف دیکھا پھر بولی ارے آپ کب آگئے میں میں نے وہ کھلائے وہ لہجے میں کہا اس کے پوچھنے کے انداز میں بالکل سادگی تھی میں نے صورتحال پر گوھر کیا اس دوران سنہ بچوں کے ساتھ میرے قریب آگئی اور بولی خیریت تو ہے رنگ پیلا پڑھ رہا ہے آپ کا کیا ہو گیا ہے آپ جلدی کیسے آگئے وہ بس تمہاری وجہ سے سنہ تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور میں نے اسے دیکھا ہاں تم بس دوپہر کا کھانا کھایا تھا بچوں کو سلایا اور خود بھی اپنے کبرے میں آ کر سو گئی گہری نیند آگئی پھر کچھ حوازیں سنی تو آنکھ کھل گئی باہر آ کر دیکھا تو آپ تھے اس نے جباد دیا جو کچھ مجھ پر بیٹ چکی تھی وہ یہ کلک کہانی تھی لیکن اگر سنہ کو اس بارے میں بتا دیتا شاید وہ خوف سے مر ہی جاتی اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ جو کچھ اس پر بیٹی ہے وہ اس کے علم میں بالکل نہیں ہے چنانچہ میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی اور کہا بس تمہاری وجہ سے ذرا جلدی آ گیا ہوں میں نے سوچا کہ کہیں تم پریشان نہ ہو رہی ہو وہ خاموش ہو گئی اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور رات ہو گئی بچوں کو آج ہم نے اس کمرے میں سلا لیا تھا سنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا بس یوں ہی سنہ پچھلی رات جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے میں بہت متاثر ہوں ویسے جو کام میں کر رہا تھا وہ بھی کچھ دن کے لیے رک گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب چند روز تک جاؤں گئی نہیں آپ سنہ نے تاجب بھرے لہجے میں کہا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نہیں کوئی خاص بات نہیں رات کے باقی کے بعد میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں آخر وہ سب کیا تھا تمہاری سمجھ میں کچھ آتا ہے میرے ان الفاظ پر سنہ خاموش ہو گئی تھی دیر تک خاموش رہی پھر اس نے کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں بس دماغ کچھ گم سمسہ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے دن بھر جیسے کوئی وجود میرے وجود پر تاری رہا ہے میں خود کو سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا ہوا ہے میں سنہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا لگن دل میں ہزاروں خوف اور برے خیالات جنم لے رہے تھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مسئیبت سر پر آئی ہوئی ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل ہوگا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے بارہ آل لیٹے لیٹے کروٹے بدلہ تھا سنہ کے بارے میں بھی جو اندازہ لگانے کی کوشش کا دہا تھا وہ جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ سنہ سو گئی ہے بچے پہلی گہری نیند سو رہے تھے میں انتہائی کوشش کے باوجود نہیں سو سکا فریشان کن خیالات ذہن میں آ رہے تھے ٹھیکے کا مسئلہ بھی درمیان میں تھا جو وعدہ کیا تھا اس فارم ہاؤس کو مکمل کرنی کا اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا یہاں تک لانا اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی یہاں سے فرار ہو جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا ٹھیکہ کینسل کر دوں لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جو اس ٹھیکے کو کینسل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے بس انہی سوچوں میں رات کی نین غائب ہو گئی اس وقت رات کے دو یا دھائی بجے ہوں گے سنا گہری نین سو رہی تھی لیکن اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں چونک پڑا اس کا اس طرح اٹھنا ایسا تھا جیسے اسے کسی نے گہری نین سے جگہ کر بٹھا دیا ہو میں اسے کچھ کہنی والا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کر دیئے اور اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے مجھے دیکھا جس چیز نے میری زبان بند کر دی وہ اس کا چہرہ تھا جو انگارے کی طرح روشن ہو کر دمکنے لگا تھا آنکھیں بند تھیں اور سر کے بال آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے پھر وہ چھتری کی مانت کھڑے ہوئے اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے باریک باریک بال سامپو کی طرح لہرہ رہے ہوں وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سیدھے کیے ہوئے دروازے کی طرح بڑھنے لگی اور پھر میرے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سلائے بغیر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی یا پھر جو دروازہ تھا وہ اندر سے بند تھا خود بخود کھل گیا ہے سنا رات کی تاریکی میں کھلے دروازے سے باہر نکل گئی میرے بدن پر تھر تھری تاری ہو گئی پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا آساب پر کابو پانا مشکل ہو رہا تھا دماغ خوف سے اڑا جا رہا تھا جی چاہ رہا تھا کہ گہری نیند سو جاؤں تاکہ اس خوف سے نجات مل جائے لیکن وہ بیوی تھی میرے بچوں کی ماں تھی اور میرا مستقبل بڑی عمت کر کے میں اٹھا اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں دروازے کے پاس پہنچ گیا جانگ کر باہر دیکھا تو سنا آگے جا رہی تھی میرے مکان کا آہتہ بہت وسیع ہے اور اس کا آخری گوشہ دافی فاصلے پر ہے آخری گوشے پر بھی میں نے کمرہ بنا رکھا ہے جس میں کارٹ کبار بھرا رہتا ہے یہ کارٹ کبار عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق رکھتا ہے سنا کا رخ اس کمرے کے جانب تھا کمرے کے بلکل قریب ہی ایک درخت کا سایہ پورے کمرے میں جاتا رہتا تھا میں نے اسے درخت کی جن میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اس کے بلکل قریب پہنچ جاؤں آہتے کی دیوار کا ساہرہ لیتے ہوئے میں بلکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اس کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات کا جادہ لے سکوں وہ اس طرح زمین کھود رہی تھی جس طرح بلی اپنے پنجوں سے زمین کھودتی ہے اٹروں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ چیز دیکھی آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا ویسے بھی امارت کے سامنے کے حصے میں ایک طاقتور بلب روشن رہتا تھا یہ روشنی کرنا میری ہمیشہ کی عادت تھی چنانچہ اس کی وجہ سے آج میں سنہ کی تمام حرکتیں دیکھ سکتا تھا اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے دل کی حرکت بند کرنے لگا میں نے اس مجسمے کو صاف پہچان لیا جسے میں خود مسئبت بنا کر اپنے ساتھ لائے تھا ہاں یہ وہی مجسمہ تھا جو کارنر سے غائب ہوا تھا سنہ اس ایک درخت کی جڑ میں ایک انچی جگہ رکھ رہی تھی اور پھر تقریباً چار فٹ پیچھے ہٹی اور گھٹروں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح سیدھے کیے جیسے کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب عمل شروع کر دیا اس نے ہاتھ زمین پر ٹکا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ جھکتی چلی گئی پھر سیدھی ہوئی پیچھے کی سمت جسم کو موڑنے لگی اس کے بعد اسی انداز میں اس کی رفتار تیز ہونے لگی وہ ہاتھ سیدھے کرکنی نیچے سر جھکا کر زمین سے لگاتی اور اس طرح پیچھے ہو کر اپنا سر اکم میں لگا دیتی میں اسے اس عالم میں دیکھتا رہا دل خون کے انسو رو رہا تھا لیکن آگے بڑھنے کی حمت نہیں پڑ رہی تھی سنہ کے اس انداز میں جنبش کرنے کی رفتار تیز ہو گئی اور پھر اسی تیزی میں اس پر نگاہیں جمانہ مشکل ہو گیا میرا کلیجہ خون ہوتا جا رہا تھا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا وہ ایک نرب و نازک عورت تھی اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی جو قیفیت ہو رہی تھی مجھے اس کا احساس تھا وہ بہت ہی نازک تباہ تھی لیکن اس وقت جو قیفیت تھی وہ ناقابل یقین تھی میں دونوں ہاتھ دل پر رکھے اسے دیکھتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے بڑے پریشان کن حالات تھے تقریباً پندرہ منٹ تک وہ یہی عمل دہراتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی رفتار سوست ہو گئی پھر میں نے اسے اسی مجسمے کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے دیکھا وہ اس کام سے فارغ ہو کر پلٹی تو میں اس سے پہلی دوڑتا ہوا اپنی کمرے کے جانب چل پڑا دل کی جو قیفیت ہو رہی تھی اس کا حال بس خدا کو معلوم تھا کسی سے کیا کہا جا سکتا تھا بستر پر آ کر لیٹ گیا مگر بدن جیسے ہوا میں اڑا تھا دماغ کابو میں نہیں تھا آہ یہ کیا ہو گیا سنا کیسے عذاب کا شکار ہو گئی ہے وہ جس قیفیت میں تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسے عالم میں وہ اپنے ہوش و حواظ سیاری ہوتی ہے بہرحال دوسرے دن میں نے سنجیدگی سے گوھر کرنا شروع کر دیا اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گی اور میرے بچے ماں سے معلوم ہو جائیں گے کیا کروں کسی سے کوئی مشورہ کروں واقعات چونکہ ایسے انہوکے تھے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے بہت کمینا فطرت تھے بعض لوگ یہ الزام لگانے سے بھی نہ چوکتے کہ سنا مجھے ناپسند کرتی ہے اور اس نے یہ کھیل مجھ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے شروع کیا ہے کہانے والوں کی زبان کو کون رکھ سکتا ہے بہت سے علاقوں میں میں نے ایسے بورڈ لگے ہوئے دیکھے جن میں سڑک چھاپ جادوگر جادو ٹونے کے خلاف کام کرنے کے دعویے کرتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا بہرحال مختلف لوگوں سے مجھے مختلف معلومات حاصل ہو رہی تھی ایک سنیاسی بابا سے میری ملاقات ہوئی جن کا تجربہ ستر سال کا تھا اور عمر چالیس سال بہرحال یہ تو بتا نہیں چل سکا کہ چالیس سال کی عمر میں ستر سال کا تجربہ کیسے ہو گیا اس کے لئے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے نے مجھے کافی متاثر کیا پھر میں نے ساری صورتحال سنیاسی بابا کو بتائی انہوں نے حساب کتاب لگا کر بل میرے ہاتھ میں تھما دیا بل کی مجھے پروانی تھی میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری بیوی کو ٹھیک کر دیں اور اسے مسئیبت سے نکال دیں تو میں انہیں مو مانگی رکم دوں گا چنانچہ سنیاسی بابا میرے ساتھ میرے گھر آئے میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفنات مجسمہ تھا سنیاسی بابا اس طرح اظہار کرنے لگے جیسے سب کچھ سمجھ گئے ہوں اور پھر انہوں نے اپنے پیسے حلال کرنے شروع کر دیے لکڑی کی ایک چھڑی سے انہوں نے درخت کے گرد ایک دائرہ قائم کیا اور مجھ سے کچھ چیزیں طلب کرنے کے بعد کہا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں اور کمرے میں بند ہو جاؤں اور اپنی بیوی پر نظر رکھوں بچوں کو سکول بھیج دیا گیا میں نے سنہ کوئی اس بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی بس یہ کہہ دیا کہ کوئی بابا شناسہ ہے جو کچھ عمل کرنے کے لیے آیا ہے درخت کی طرف دیکھا تو ہوش و حواس رخصت ہو گئے سنیاسی بابا بے ہوش تھا اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کی لکیریں نظر آئیں تھی کئی جگہ نیل پڑے ہوئے تھے ایک آنکھ رخصار تک کالی پڑ چکی تھی میرا موں کھلے کا کھلے رہ گیا جلدی سے پانی لے کر آیا اور سنیاسی بابا پر انڈیلنے لگا میرے پیچھے پیچھے سنا بھی آگئی اس نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی سے لڑائی ہوئی ہے ان کی ہاں ایسا ہی لگتا ہے میں نے گہری سانس لے کر کہا یہ آپ کے وہی دوست ہیں جو آپ کے ساتھ آئے تھے سنا نے پوچھا ہاں مگر یہ یہاں کیا کر رہے تھے خدا جانے کیا کر رہے تھے خدا جانے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ یہاں درخت کے پاس کیا کر رہے تھے سنا بولی اور میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا لیکن اس کے چہرے پر بلکل سادگی اور معصومیت تھی وہ کہنے لگی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سوچ رہا ہوں سنا کے واقعی یہ کیا ہو گیا ہوش میں نہیں آ رہا ہے یہ تو سنا اور پانی لے آئی اور بمشکل تمام ہم نے سنیاسی بابا کو تھپڑ مار کر ہوش ملایا وہ اٹھ کر اور دہشت زیادہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے مجھ پل نظر پڑی پھر سنا کو دیکھا اور اس کے بعد اس بری طرح بھاگے کہ اپنا جوتا بھی چھوڑ گئے بڑے گیٹ سے ٹکرائے تھے گرے تھے اور پھر اٹھ کر اسی طرح بھاگ پڑے تھے سنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی اس نے کہا یہ کوئی تماشا کرنے آئے تھی یہاں پتہ نہیں میں نے گہری سانس لے کر کہا مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سنیاسی بابا کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اس نے ان کے ہوش ہو آواز درست کر دیا ہیں بہرحال سنیاسی بابا بھاگ گئے میں آج تک اس مشکل میں ہوں اس مسئیبت کو مجھ پل نازل ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں بہت سے لوگوں سے رجوع کر چکا ہوں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کروں جس مسئیبت میں گرفتار ہوا ہوں اسے میں جانتا ہوں میرا دل جانتا ہے باغ پر چند لوگوں کو سامان کی نگرانی پر رکھا ہوا ہے جو کافی قیمتی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں سنہ کی وہی حالت ہے راتوں کو اٹھتی ہے درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اب تو بچے بھی اس سے خوف زیادہ رہنے لگے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے تک جاری رہی تو کہیں بچوں کو کچھ نہ ہو جائے یہ ایک حصہ ہے دوست میں نے تم سے ایک بات بھی نہیں چھپائی صورتحال کی نویت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے براہ کرم سوت سمجھ کر جواب دیجئے کہ آپ میرے سلسلے میں کچھ کر سکیں گے یا نہیں میں نے فورا نہیں کوئی جواب نہیں دیا البتہ ناصر فرازی کے چہرے پر خوف کی لکیر تھی ہم لوگ بہت زیادہ بادل نہیں بن سکتے تھے میں نے البتہ اختر سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور اس نے اپنا کارٹ نکال کر میرے حوالے کر دیا پھر بولا کہ آپ لوگ مجھے ابھی یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اختر صاحب ابھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے لیکن بہت جلد آپ کو اس سلسلے میں تفصیل بتا دی جائے گی چاہے وہ معذرت کے شکل میں ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ کو کیا پیش کرنا ہوگا میرا مطلب ہے اس وقت آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پیئیں بس یہی ہمارا معافضہ ہے نہیں میرا مطلب ہے عرض کیا نہ ہم معافضے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں کاش ہم آپ کی مشکل کو دور کر سکیں اختر بہت متاثر ہوا تھا البتہ اس کے جانے کے بعد ناصر فرازی نے ہستے ہوئے کہا وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھے کاروباری ہیں اس طرح اسے دلا سے دیکھر چائے پلا کر بعد میں اسے کوئی بڑی رقم طلب کریں گے اب یہ بتاؤ ناصر کیا ارادہ ہے کیا کرنا ہے میں نے سوال کیا محترم جناب قبلہ جمیل صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عالم تو ہے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کھولا ہے اور جو بورڈ ہم نے لگایا ہے اس میں لکھا ہے بیچارے اسمائل عباسی کو تو ہم نہیں بچا سکیں کیونکہ وہ ایک روح کے انتقام کا شکار ہوا تھا لیکن کوششیں تو جاری رکھیں گے ہونا وہی ہے جو اختر اور سنہ کی تقدیر میں لکھا ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا تجربہ تھوڑا سا مشاہدہ بڑی کارامت چیز ہوتی ہے یہ تو کر کے دیکھ لیا جائے گویا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے اختر میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلے کی معنی جس طرح ہم وہاں اس ہمارت میں پہنچے تھے بہرحال ان سارے واقعات کا اختتام دیکھ رہے ہیں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنا یہ کام کرنا چاہیے اگر کسی طور پر کامیاب ہو گئے تو واہ واہ نہیں ہوئے تو اللہ کی مرضی ٹھیک ہے پھر یوں کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اختر حسین کے گھر کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس بات پر ہم دونوں نے بیک وقت اتفاق کر لیا حالانکہ بچارہ ناصر فرادی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے جسے وہ جمیل سمجھ رہا تھا وہ جمیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی شخصیت ہے اس دن تو خیر ہم نے اختر حسین کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا تھوڑے بہت انتظامات بھی کرنے تھے کوئی طریقہ کار متخب کرنا تھا میرے ذہن میں بہت سے وسوسے آئے بہرحال اللہ کا نام لے کر ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ہمیں ہر قیمت پر اختر حسین کے معاملے میں الجنا ہی پڑے گا